یہ دراصل کسان بھی نہیں ہے یہ تصویر جو ہے نا یہ چھے سات سال پہلے کی ہے بی جے پی فار پنجاب کے فیس بک پیج سے نکالی ہے میں ایک منٹ ایک منٹ آپ جو کہہ رہے ہیں نا چار ہزار آٹھ سو اسی کروڑ روپے ہر مہینے دیے جاتے ہیں وہ چھہ لاکھ نبے ہزار لوگ ہیں سپنوں کا مکان وہاں جر جر حالت میں پڑا ہے پوزیشن نہیں مل پاتی کس نے کہا کس نے کہا آئیے لے کر چھتا ہوں نوائیڈا میں یہ گماتا ہوں آپ کو نیوز میڈیا کی ڈیبیٹس میں ہم اکسر سمبت پاترہ کو بیٹھا دیکھتے ہیں ویسے تو وہے وپکش کے نتاؤں پر بھاری پڑتے ہی دیکھتے ہیں زیادہ تر اور اس کے ساتھ پہ کچھ گینے چونے میڈیا چینلز پر ہی نظر آتے ہیں لیکن آج ہم سمبت پاترہ کی ویڈ ڈیبیٹس دیکھیں گے جب سمبت نیوز 24 کے ورشت پترکار سندیب چودری کے سامنے آئے ہوں نیوز 24 پر کسانوں کے مدے پر ڈیبیٹ ہوئی اس ڈیبیٹ میں سمبت حال ہی کے جناووں میں بیجی پی کی جیت پر بات کر رہے تھے تب ہی سندیب چودری نے ان کے سامنے بیجی پی دوارہ فیلائے جا رہے جھوٹ کا سچ سامنے رکھا میں بتا رہا ہوں اگر ہم سے گلتی ہوتی دوڑا کے باہر کر دیتے نا بیار سے نہیں کیا کسانوں نے انداتاوں نے ہمارے بھلوار نے ہمیں اپنے سر پہ بیٹھایا ٹھیک ہے سمبت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے کسان ان کانونوں کے سمرتھن میں بھی ہیں لیکن دیکھئے پھر یہ خبریں جیسی چلتی ہیں نا میں یہ آپی کا بی جے پی فور پنجاب اس کا فیس بک پیج سے گراب دکھا رہا ہوں یہ جو یہاں پر کسان دکھائے گئے ہیں ان کا نام ہے ہرپریت سنگ درسل سمبت اور درشکوں کو بھی بتا دوں یہ سنگو بارڈر پر آندولن میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ درسل کسان بھی نہیں ہے یہ تصویر جو ہے نا یہ چھ سات سال پہلے کی ہے ان کے دوست نے یہ تصویر لیتی ہے ایسے ہی کھیت میں چلے گئے اور ایسے ہی کسی اپنے کاندے پر رکھ لی اور یہ فوٹو چھ سات سال پرانی ہے یہ خوشال کسان کی تصویر ہے یہ بی جے پی فور پنجاب کے فیس بک پیج سے نکالی ہے میں کوئی بات نہیں میں اس کو ویزٹ کر کے دیکھوں گا سچائی کیا کہ مجھے اس ویشہ میں ابھی گیان نہیں ہے نیوز 24 پر ہی نوکریوں کے مدے پر ڈیبیٹ ہوئی ایس ڈیبیٹ کے دورہان بیہار میں چناف چل رہے تھے سندیپ نے سمبت پاترہ سے سرکار دورہ کیے نوکریوں کے وعدے پر اپنا پکش رکھنے کو کہا جس پر سمبت پاترہ آنکڑے دینے لگے تب ہی سندیپ نے بیچ میں ٹوکر سہی آنکڑے دینے کو کہا اسی میں انہوں نے 12 لاکھ سرکاری نوکروں کی بات کی ہے جن کا کی بھگتان 52,734 کروڑ ہوتا ہے اور دونوں کا جوڑ مل کر 1 لاکھ 11,189 کروڑ ہوتا ہے یہ تو سوشیل موڈی جی کا سٹیٹمنٹ میرے سامنے کل کا رکھا ہوا ہے تو اس میں انہوں نے 12 لاکھ کی سرکار دی ہوئی ہے ایک منٹ ایک منٹ آپ جو کہہ رہے ہیں نا 4880 کروڑ روپے ہیں ہر مہینے دیے جاتے ہیں وہ 6 لاکھ 90 ہزار لوگ ہیں 12 لاکھ ہوتے ہی تو یہ 1 لاکھ 15 ہزار ہو جائے گا سرکار 69 ہزار کروڑ خرچ کر رہی ہے 2 لاکھ 11 ہزار کروڑ میں 4 لاکھ نوکریاں دیں گے اور 15 لاکھ روزگار یہ روزگار آپ کہہ رہے ہیں کھیتی میں کھیتی میں کیسے روزگار سریجت ہوں گے ایف پیو کے مادھیم سے ہجار ایف پیو اگر ہم بیہار میں بناتے ہیں اور پرتیک آپ جانتے ہیں 700 سے 1000 اس میں انوالمنٹ ہوتی ہے انڈیویجولز کی ایک ایف پیو میں وہ دھگونی ہوگی جیسے دو کروڑ روزگار دیے گئے تھے ہر سال وہ جو وعدہ تھا اس کی طرح ہے یہ روزگار نیوز 24 پر بڑھتے کروڑا کیسز کو لے کر ڈیبیٹ ہوئی اس ڈیبیٹ میں سندیپ نے بیجی پی نیتا سے کروڑا پر سرکار کی تیاری کو لے کر سوال کیے جس پر بیجی پی نیتا نے آنکڑیں دینے شروع کرتی ہے اور سندیپ نے بیجی پی نیتا کو اصل ستھیتی دکھانے کو کہا کروڑنا کو لے کر ہم لاپرواہ ہو گئے سب لاپرواہ ہیں کہ اب ٹھیک ہے ہو گیا تو ہو گیا دیکھ لیں گے اتنے بڑے دیش میں پرلائے ہونے میں سمائے نہیں لگتا مگر وہ کنٹرول ہوا ہے آج ریکاوری ریٹ ہمارے دیش میں 3.5 پرسنٹیج جیدہ ہے گناہ جیدہ ہے جو خراب ہو رہی ہے کیسز اس سے پلس جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ ہشو میں سب سے کم ہے 1.82 پرسنٹیج ہے کمپیرڈ ٹو گلوبل ایوریج آنکڑیں آنکڑیں بتاتے بہت کم ہے چھپاتے زیادہ ہیں میں تو کسی بھی راججے کے لیے یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی بھی راججے اب آنکڑیں چھپا رہی ہے کیونکہ آنکڑیں چھپایا نہیں جا سکتے سپریم کورٹ کا پورا سممان ہے تو وہ ایگزامینیشن کو لے کر ہی life has to go on پورے دیش میں یہ سارے لاکڈاؤن بند کر دو یہ منی لاکڈاؤن کے چلتے ہیں یہ تو تمام ریپورٹس آ گئی ہیں میں اس کا دس سیکنڈ میں ایگزامین نہیں نہیں جولائی اگسٹ میں جو دوبارہ سے دکاس در نیچے جا رہی ہے گچہ کھا گئی ہماری ایکانومی جو گرین چھوٹس دکھ رہے تھے ان منی لاکڈاؤن کے چلتے ہیں سب کچھ کھو دو life has to go on ایک اور ڈیبیٹ میں سندیف چودری نے میڈل کلاس پر پڑ رہے پوچ کو لے کر سمبت پاترہ سے سوال کیے جس پر سمبت سرکار کی سکیم بتاتے نظر آئے جس کے بعد سندیف نے انہیں پیچ میں ہی ٹوک دیا ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دو ایک سائز ڈیوٹی بڑھا دو ویٹ بڑھا دو وہ بھی میں بڑھوں سب چیزوں کی تھکے داری ذمہ داری میڈل کلاس پر ہی آ گئی ہے جس پرکار سے سبسیڈائز ہاؤزنگ کے پورے ویشہ کو ایک ورش کے لیے بڑھایا گیا مارچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی سے ایکسٹینڈ کر کے اس کو مارچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون تک کیا گیا ہے یہ آپ کو میں بتاؤں یہ اس کا بینیفٹ موسٹلی جو چھے لاکھ سے اٹھارہ لاکھ بلدر بھاگ گئے سمبیت گھوست آنچوٹ سکڑی ہو گئی ہیں سپنوں کا مکان وہاں جر جر حالت میں پڑا ہے پوزیشن نہیں مل پاتی کس نے کہا کس نے کہا آئیے لے کر چھتا ہوں نویڈا میں ہی گھماتا ہوں آپ کو اس ڈیبیٹ میں سمبیت پاترانی کسان اور بڑے ادیوگ پتیوں کے ساتھ کانٹریکٹ کو کبھی بھی خارج کرنے کی بات گئی جس پر سندیپ نے سمبیت کو قرارات جواب دیا جس کے بعد سمبیت کے تیور ہی بدل گئی اس قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے جمین کے اوپر قرار ہوگا جمین کے اوپر نہ تو لیس جمین پہ جائے گی نہ تو جمین پہ کوئی قرار ہوگا پرڈیوز پہ قرار ہوگا اور بینہ کسی پنالٹی کے جب چاہے کسان اس قرار سے نکل سکتا ہے کانٹریکٹ سے باہر آ سکتا ہے تو بڑے ادیوگ پتی گھرانے آئیں گے کسان کے ساتھ قرار کریں گے کسان کے ہاتھ میں کچھ پلے نہیں پلنے والا وہ جا کر عدالتوں کے سامنے کھڑا رہے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں اب وہ آلو چالیس روپے کلو اگر بکھنے لگا تو وہ تیس روپے کا قرار ہے بھاگ بھاگ کر قرار پورا کرتے ہیں پر آلو دو روپے میں بکھنے لگا تو وہ تیس روپے بلکل نہیں دیتے کہ جی آپ کا آلو سڑ گیا کالا ہو گیا گل گیا پھلانا ہو گیا دکھنا ہو گیا اور کچھ نہیں کر سکتا کسان میں بلکل زمین کی بات بتا رہا ہوں آپ کو دیکھئے اسی کو پریورتت کرنا ہے سندیب بھائی آپ نے صحیح باتیں بتائی یہ اتنے برشوں سے ہندوستان کے کسان کو taken for granted لیا گیا تھا ویسے تو زارت اب نیوز ڈیبیٹس میں سمبت پاترہ سے کم ہی سوال ہوتے ہیں لیکن جب بھی وہ سندیب چودری کے سامنے آتے ہیں تب انہیں اصل سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم یہی امید کریں گے کہ سندیب آگے بھی اسی طرح سرکار کے نتاؤں سے تھی کھے سوال کرتے رہیں گے بیورو ریپورٹ پنجاب ٹوڈے ٹی وی